دعوت اسلامی میں دنیا پھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبوں پہلا ہی ہے دین کا پیغام یہ دنیا بھر کے نام ہے الحمدللہ رب العالمین وصفلات والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم دعوت اسلامی انڈیا یوٹیوب چینل کے ناظرین دعوت اسلامی انڈیا کی مدنی خبریں لئے پھر ایک بار حاضر ہیں ابتدان چند منتخب جھل کیا دعوت اسلامی ہند مشاورت کی میٹنگ ہوئی فیضان مدینہ احمد آباد میں ہند مشاورت کی میٹنگ میں مختلف ڈپارٹمنٹس کی پریزنٹیشن نگرانی ہند مشاورت کا جھارکنڈ کا جدول ممبئی ریجن کی میٹنگ سے پھر ایک بار ایک رٹ اور ایک صدا بلند ایک کتاب کا انٹرڈکشن جس میں ہے میت کے گسل و کفن کا طریقہ مجلس مدرست المدینہ فور برادرز کے تحت ہونے والے کورسس ناظرین آئیے بڑھتے ہیں مدینی خبروں کی تفصیل کی طرف دعوت اسلامی ہند مشاورت کی میٹنگ چوبیس سے چھبیس اگس احمد آباد فیضان مدینہ میں ہوئی اس میٹنگ میں پچیس اور چھبیس اگس زونل نگران اور ہند شبہ ذمہ داران نے بھی شرکت فرمائی تو ان کے ایک کمپوٹیشن ہے مدینی خبروں کا تحجید کا یہ تو ہمارے زونل میں بھی اس طرح کا میٹھا میٹھا کمپوٹیشن ہونا تو وہ سارے پنچائدے پنچائدی مزار ختم ہو جائے گا تحجید کی جماعت کروانی ہے سری اتنے ذریعر کے تحجید براہ بنکے اتنے ذریعروں میں ماشاءاللہ نیک آمام کے رسالے والے اتنے عاملین بنکے محبوب اتنے منظور رزر اتنے دوست اتنے یہ سارے چیزیں ہمارے ایک کلام کا حصہ ہونا چاہیے ہند مشاورت کی ہونے والی اس میٹنگ میں جامیت المدینہ شعبہ کی رات مارڈن ایجوکیشن فیضان ویکنڈ اسلامی کی سکول اور دعوت اسلامی انڈیا کے دیگر ڈپارٹمنٹس کی تفصیل کے ساتھ پریزنٹیشن بھی پیش کی گئی اللہ کرم اے سکر تجھے پے جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مجی ہو نگران ہند مشاورت حاجی سید عارف علی اتتاری نے جھارکھن کے جدول کے دوران مزید فیضان امیر معاویہ فیضان آن لائن ایکیڈمی اور جامیت المدینہ کی برانچیز کی اوپننگ فرمائی نگران ممبئی ریجن حاجی زیشان اتتاری نے 28 اور 29 اگست ممبئی ریجن کی میٹنگ فرمائی پھر ایک رٹ اور ایک صدا لگی ممبئی ریجن کی ایک رٹ نیک آمال سب سے فرسٹ ممبئی ریجن کی ایک صدا نیک آمال ہر جگہ اس میٹنگ میں رکنے ہند مشاورت حاجی سید عاظم علی اتتاری نے آن لائن شرکت فرما کر تربیت فرمائی تیرا شکر مالا دیا مدنی ماں خال نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماں خال نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماں خال میت کو گسل دینے اور کفن پہنانے کی فضلت اور اس کا طریقہ اور اس کے مسائل پر مبنی 31 پیجز کی بہت ہی پیاری کتاب میت کے گسل و کفن کا طریقہ حنفی یہ کتاب ایک طرح سے ہر گھر اور ہر مسلمان کی ضرورت ہے یہ کتاب مکتبت المدینہ سے پبلش ہو چکی ہے آپ مکتبت المدینہ سے یہ کتاب خریدے اور زیادہ تعداد میں خرید کر دوسروں تک بھی پہنچائیں گھر بیٹھے حاصل کرنے کے لئے مکتبت المدینہ کی ہوم سرویس سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں خدمت قرآن میں مصروف عمل ڈپارٹمنٹ مدرسط المدینہ فور برادرز کے تحت 26 دن کے معلی میں مدنی قائدہ و ناظرہ کورس کا ہندے کے پانچ مقام پر رہا سلسلہ جس میں شرکت کرنے والے عاشقان رسول نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیئے مدنی قائدہ و ناظرہ کورس کا شرکت کرنے کی سعادت حاصل یہاں پر آنے کے بعد ہمیں بہت سکھنے کو ملا جیسے تو مدنی قائدہ اور ناظرہ ہم پیلے سے پڑھتے اور پڑھاتے آ رہے ہیں یہاں پر آنے کے بعد ہمیں یہ بھی سکھنے کو ملا یہ بھی پتا چلا کہ جو اپنے ہندہ اتنے ہیں اس کو دوسروں کے ساتھ کس طرح شیئر کرنا ہے مجلس مدرسط المدینہ اسلامی بھئیوں کے لئے میں تمام اسلامی بھی جو مجھے سن رہے ہیں ماشاءاللہ آپ نے کورس کی اسلامی بھی تاثرات بھی سنے آپ پیارے اور مٹھے اسلامی آپ سے بھی عرض کرو آپ بھی یہ کورس کریں سپٹیمبر میں بھی انشاءاللہ اور ہندبر میں یہ کورس کا سلسلہ ہونے والا ہے آپ تمام کو دعوت ہے کہ آپ تمام اسلامی بھی اس کورس میں ضرور درور شرکت کمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ کی بارک ناظرین آپ نے آج کی مدنی خبریں ملائزہ فرمائیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر مدنی خبریں لئے حاضر ہوں گے ہر صحابی نبی جنتی جنتی چار یارانے نبی جنتی جنتی دعوت اسلامی انڈیا کی مدنی خبریں اور دیگر اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے دعوت اسلامی انڈیا کا یوٹیوب چینل سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم دعوت اسلامی میں دنیا پھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پہلا ہی ہے دین کا پیغام یہ دنیا بھر کے نام ہے موسیقی